ویلکم بیک ٹو می چینل ناظرین اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے اردو پڑھانے کی طریقے ٹاپک کمپلیٹ کر دیا تھا اس ویڈیو میں میں عبارت خوانی نیا ٹاپک ایک لائی ہوں یہ ٹاپک اردو ڈیالیٹ فرس سمسٹر میں بہت امپورٹنٹ ہے اس سے ایک نہ ایک کوشن ضرور آتا ہے یا تو ڈائرک کوشن پوچھے جاتے ہیں کہ عبارت خوانی سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا پھر اس کی قسمیں میں اس ویڈیو میں آپ کو قسمیں اس کی بتاؤں گی لیکن اس کی ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گی تو چلیے جانتے ہیں کہ عبارت خوانی کیا ہوتا ہے عبارت خوانی خوانی کو انگلیش میں اگر ہم لوگ سمجھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ عبارت کو پڑھنا ہی عبارت خوانی کہلاتا ہے عبارت خوانی کے تعلق سے ماہرین تعلیم کی خیالات میں اقتلاف پایا جاتا ہے باس کا خیال ہے کہ الفاظ کو دیکھ کر ان کی آواز نکالنا عبارت خوانی کہلاتا ہے باس کا خیال یہ ہے کہ جو الفاظ ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کا جو پرنانسیشن کرتے ہیں اسی کو ہم لوگ عبارت خوانی کہتے ہیں لیکن باس کا خیال ہے کہ الفاظ کو دیکھ کر آواز نکالی جائے یا نہ نکالی جائے مگر معنی و مفہوم سمجھ لیے جائیں تو عبارت خوانی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے مشہور ماہر تعلیم چارلز نے عبارت خوانی کی تعریف یوں کی عبارت خوانی کا کام یہ ہے کہ کہے ہوئے الفاظ اور بولے ہوئے الفاظ کے مطلب مطلب سمجھ سکیں اور ان کا مفہوم دوسروں پر واضح کر سکیں اسی کو عبارت خوانی کہتے ہیں نیچے میں نے بہت ہی شورٹ آپ کو چیزیں بتائی ہیں کیونکہ یو پی ڈیالٹ میں ایک گھنٹے کا آلموس پیپر ہوتا ہے اس میں آپ لوگ اتنا ہی لکھیں گے تو انف ہے یہ مین مین میں نے پوائنٹ اس میں لکھے ہوئے ہیں آپ اتنا بھی اگر لکھ دیں گے تو آپ کو آلموس پورے مارکس مل جائیں گے عبارت خوانی کی قسمیں عبارت خوانی کی دو قسمیں ہوتے ہیں بلند خوانی اور خاموش خوانی بلند خوانی مطلب ہوتا ہے زور زور سے کسی عبارت کو پڑھنا بلند خوانی کہلاتا ہے خاموش خوانی مطلب ہوتا ہے سائلنٹ ریڈنگ خاموشی سے جو عبارت پڑھی جائے اسے خاموش خوانی کہتے ہیں بلند خوانی عبارت جب آواز سے پڑھی جائے تو اس کو بلند خوانی کہا جاتا ہے کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے بلند خوانی میں لفظ کو آواز سے ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا مخارج کا درست ہونا ضروری ہے بلند خوانی اس وقت کرامت ہو سکتی ہے جبکہ بلند خوانی میں خوش خوانی کے افصاف موجود ہوں افصاف مطلب ہوتا ہے اچھائیاں اگر آپ کو کوئی ورڈز کی میننگ نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے لکھیں میں اس کی میننگ آپ کو ترند بتاؤں گی خوش خوانی کے افصاف اب کیا ہوتے ہیں بلند خوانی اس وقت کرامت ہو سکتی ہے جب بلند خوانی میں خوش خوانی کے افصاف موجود ہیں تو آخر کا خوش خوانی کے افصاف ہوتے کیا ہیں ماہرین تعلیم خوشخوانی کے لیے جب افصاف کو ضروری خیال کرتے ہیں یہاں اس کی تفصیل دی جاتی ہے اردو کے معلم کو چاہیے کی وہ عبارت خوانی کراتے وقت ان خوبیوں کو پیش نظر رکھے اس کے آگے میں نے سات پوائنٹ ڈالے ہیں اس کو میں ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو پر بتاؤں گی اس ویڈیو میں میں اتنا ہی بتا رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں